اور بڑی خبر آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں گڑڈو جمالی بی ایس پی چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں آزمگرد سے لکنو پہنچے گڑڈو جمالی تو بڑی خبر یہاں پر ہم بتا رہے ہیں آپ کو سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں گڑڈو جمالی یہ بڑی خبر آزمگر سے لکھنو پہنچے ہیں گڑڈو جمالی یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی ایس پی چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت بتا رہے ہیں ہم آپ کو آزمگر سے لکھنو پہنچے ہیں گڑڈو جمالی ان کے بارے میں بڑی جانکاری اس وقت سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں گڑڈو جمالی یہ بڑی جانکاری اس وقت تمہارے پاس آ رہے گے گڑڈو جمالی کو لے کر یہ بڑا اپ ڈیٹ اس وقت آ رہا ہے سماجوادی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں گڑڈو جمالی اور باتچیت کر رہے کے لئے ابیشے کو پاتی آیا ہے ہمارے سمباتہ ہمارے ساتھ رہا ہے ابیشے کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے آپ کو میشی طور پر آپ کو بتانا چاہیں گے یہ بسپا کے پورو بڑھائک دو بار کے رہ چکے گڑڈو جمالی آج بسپا کو بڑا جھٹکا دینے جا رہے ہیں جہاں بسپا چھوڑو سپا کا ڈامن آز تھام سکتے ہیں اکھلیس یادو کی مہدگی میں لکھناؤں میں قریب دو بجے سپا کی صدستہ لیں گے اس کے بعد یہ ارمان لگایا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی ایک بار ان کو پھر سے بدھان پریشت چناؤں میں پرپیاسی بنا سکتی ہے جس کے بعد یہاں پر لوگ سپا سناؤں میں دھرمندر یادو جو اکھلیس یادو کے چچیرے بھائی نے ان کی نام کا لوگ سپا پرٹیاسی بنائے جانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جس طریقے سے لوگ سپا چناؤں 2022 میں گڑڈو جمالی پرٹیاسی بنے تھے اور سپا پرٹیاسی کے راشتے میں روڑا بنے تھے تو کل ملا کر اس بار کی چناؤں میں اگر گڑڈو جمالی سپا کے ساتھ آ جاتے ہیں تو سپا کا راستہ کہیں کہیں سے کلیر ہوتا دکھائی دے رہا وہیں بات کریں لالگنگ لوگ سپا سیٹ کی تو یہاں پر جو بھسپا کے مایواتی کی قریبی رہ چکے آئی ایس فتے بہادر سنگھ ہیں وہ سپا جوائنگ کر چکے ہیں اور مان لگا جا رہا کہ انہیں سمجھواری پارٹی لالگنگ لوگ سپا پرٹیاسی بنائے تکتی ہے تو کل ملا کر دونوں پرٹیاسی کا اعلان بہت جلد ہو سکتا ہے ایسے میں بھاسپا کے لئے کہیں کہیں ایک بڑی چنوکتی دیکھنے کو مل سکتی ہے آجمگر اور ڈالگنگ میں